ہی مائی بیوٹیفل ویورز ویلکم تو ایمٹی کچن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں بہت ہی مزیدار سی چوکلیٹ فالودہ کی ریسپی آپ کو بازار جا کر کھانے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے گر بیٹے بیٹے ہیں آپ بہت ہی مزیدار سا چوکلیٹ فالودہ بنا کر کھا سکتے ہیں چلی سے کس طریقے سے بناتے ہیں یہ دیکھتے ہیں دیکھیں میں نے یہاں پہ بیکرز فالودہ مکسے چوکلیٹ فلیور والا فالودہ کا پیکٹ لے لیا ہے جو بازار میں بھی آسان اس سے مل جاتا ہے آپ بھی ضروری سے کھری دیں اور اس طریقے سے فالودہ بنا کر کھائیں اور دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک پین لے لیا ہے اور پین میں سب سے پہلے ہم یہاں پہ تھوڑا سا پانی آئٹ کر لینا ہے کیونکہ تلے میں داگ نہ لگ جائیں اس لیے اور میں یہاں پہ آئٹ کرنے جاری ہوں ایک لیٹر اتنا دودھ مطلب ایک لیٹر اتنا پورا دودھ میں نے یہاں پہ نہیں لیا ہے اس میں سے میں نے یہاں پہ ایک کپ اتنا دودھ نکال لیا ہے کیونکہ مجھے یہاں پہ تھوڑا سا فالودہ گاڑا چاہیے تھا اس لیے میں نے یہاں پہ ایک لیٹر میں سے ایک کپ اتنا دودھ نکال لیا ہے اور دودھ کو بھی اچھے سی یہاں پہ اوبال آنے تک پکا لیتے ہیں اور دیکھیں یہاں پہ دودھ بھی اچھے سی اوبال آ چکا ہے اسی میں میں یہاں پہ بیکرز فالودا پیکٹ کو پورا ایٹ کر دیتی ہوں اور دیکھیں ہمیں یہاں پہ پاس سے دس منٹ تک لگاتار چلاتے ہوئے پکا لینا ہے کیونکہ اس میں سب ویہاں سب رہتے ہیں اچھے سے اے پک جانا چاہیے اور دیکھیں ہمیں یہاں پہ بیچ میں ہی ghas کے flame کو آف کر دیتی ہوں اور اسے اچھے سے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور دیکھیں یہاں پہ میں نے دو اتنے گلاس لے لی ہوں اور اسے میں ایٹ کرنے جا رہی ہوں چوکلیٹ چوکو چپس اور ملکی بار کے میں نے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے مطلب دیکھ سکتے ہیں آپ اس طریقے سے ہم یہاں پہ چوکلیٹ دال دینا ہے اور اس کے اوپر سے میں یہاں پہ تھوڑے سے ٹوٹی فروٹی ایٹ کر دیتی ہوں دیکھیں ایک سے دو ٹی بس پونتنا میں نے سبزہ سیرز کے پانی میں اچھے سے بھیگنی کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اچھے سے یہاں پہ بھیگ چکے ہیں اور اسے ٹوٹی فروٹی کے اوپر سے ہم یہاں پہ ایٹ کر دینا ہے سبزہ سیرز کے اوپر سے میں یہاں پہ پھر سے تھوڑے سے ٹوٹی فروٹی ایٹ کر دیتی ہوں اور اس کے اوپر سے ہم یہاں پہ جو اچھے سے تھنڈا ہوا چوکلیٹ کا فالود ایٹ کر دینا ہے اچھے سے تھنڈا ہو جانا چاہیے تب ہم یہاں پہ اسی کے اوپر سے add کر دینا ہے اور اس کے اوپر سے میں یہاں پہ white jelly add کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس ہو تو آپ بھی ضرور add کریں کیونکہ اس سے بہت بڑیہ سا taste آ جاتا ہے اور بازار میں بھی آسان اس سے مل جاتا ہے آپ بھی ضرور خریدیں اور دیکھیں آپ میں نے چھوٹی چھوٹے pieces میں بھی cut کر لیا ہے اور اس کے اوپر سے add کر دیتی ہوں اور پھر سے میں یہاں پہ چوکو چپس اور white chocolate بھی add کر دیتی ہوں اور دیکھیں اسی طریقے سے ہم یہاں پہ white jelly کے اوپر سے ڈال دینا ہے اور دیکھیں یہاں پہ میں چوکو سٹک بھی اسی میں ہی رکھ دیتی ہوں دیکھیں یہ سیم بازار جیسے ہی لگ رہا ہے آپ بھی گھر بیٹے بیٹے ہی chocolate follow dub بنا کر کھا سکتے ہیں بازار جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور اس کے اوپر سے پھر سے ہم یہاں پہ tutti fruity add کر دینا ہے اور اس کے اوپر سے آئس کریم آئس کریم کے اوپر میں یہاں پہ ایک ایک چیری رکھ دیتی ہوں اور دیکھیں یہاں پہ بہت بڑی آسا chocolate follow dub بھی ready ہو چکا ہے آپ بھی ایک بار ضرور بنا کر کھائیں اگر آپ کو میری بنای ہوئی chocolate follow dub کی ریسیپی اچھی لگے ہو تو mt kitchen channel کو ضرور subscribe کریں اور اس ویڈے کو like share comment کر دینا اور ویل آئیکن کو ضرور کلک کرنا کیونکہ ایسی بڑی آ بڑی آسی ویڈیوز جل سے جلد آپ کے پاس پہنچ سکیں